کلاس ٹین کی سندھی کا چپٹر نمبر فور ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جارشاد اس کے سوال و جواب آج پڑھ کے سمجھنے کوشش کرتا ہے قائد اعظم شاگردن کی نصیحت کندی قائد اعظم نے شاگردوں کو کیا نصیحت کی قائد اعظم شاگردن کی ای نصیحت کندی قائد اعظم نے شاگردوں کو یہ نصیحت کی تا اوہاں مستقبل جا میمار آئیو آپ مستقبل کے میمار ہیں پینجی شخصیت میں نظم و ضب پیدا کریو اپنی شخصیت میں نظم و ضب پیدا کریں مناسب تعلیم ہے موزون تربیت حاصل کریو مناسب تعلیم اور موزون تربیت حاصل کریں تعلیم پکھیران لائے ہر تکلیف برداش کریو تعلیم پھیلانے کے لئے ہر تکلیف برداش کریں ہر وقت تعلیمی عمل میں مصروف رہو اور ہر وقت تعلیمی عمل میں مصروف رہو اس کے بعد کوشش نمبر ٹو ہے سرکاری ملازمن کی قائد عظم کہڑی ہدایت کی آئے سرکاری ملازمن کو قائد عظم نے کیا ہدایت کی یا کیا نصیحت کی چواب ہے سرکاری ملازمن کی قائد عظم ہدایت کندی چیو آئے تھا سرکاری ملازمن کو قائد عظم ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اوہاں حکبہ ساں تعاون کندہ دنیا میں توہاں جی ضمیر کا بڑے کابشے نہ آئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور دنیا میں آپ کے ضمیر سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے شے کا مطلب ہے چیز وہاں کی کنہن با قسم جی دباؤ جو شکار تھیان نہ گھڑ جے آپ کو کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے وہاں عوام اے ملک جی سچے خادم جی حیثیت سے خدمت کے اندر رہو اور عوام اور ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے اپنے فرض کو پورا کرتے رہو ان کی خدمت کرتے رہو اور اپنا فرض بے خوفی اور امانداری سے پورا کرتے رہو قائد عظم جی خیال موجب پاکستان کہڑن مقصدن کی حاصل کرنے لائے قائم کیوں ویو آہے قائد عظم جی خیال میں پاکستان کس مقصد کے لئے حاصل کرنے کے لئے بنا تھا قائد عظم جی خیال موجب پاکستان کہڑن مقصدن کی حاصل کرنے لائے قائم کیوں ویو آہے قائد عظم کے خیال میں پاکستان اس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا اور حاصل گیا گیا تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہونا چاہتے تھے جہاں ہم اپنی روایت اور تمدن کی خصوصیات کے مطابق ترقی کر سکیں اسلام میں جو عدل اور بھائی چارے ایک جڑائی کے مطلب ہے بھائی چارے کہ جو حصول ہیں اس پہ آزادی سے ہم عمل کر سکیں